نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمان اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دراصل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اکلیش یادف راجنیتی قروب سے تمام نتاؤں کو اکترت کرنے کی کوشش کر رہے اور اس کڑی میں ان کا لالو پرساد یادف سے ملاقات کرنا لالو پرساد یادف راجنیتی کا بڑا چہرہ ہے اور راجنیتی کا نبھف کے لحاظ سے اگر دکھا جائے تو کئی بار انہوں نے کئی بڑے نیتاؤں کو جو ہے دھول چٹا دی اور اب اکلیش یادف کا ان سے ملاقات کرنا اس طریقے سے اس پورے معاملے میں جو ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کئی بڑے خلاصے بھی ہو سکتے اور جس کو لے کر کے راجنیتی بھی گروا سکتی ہے فیلحال یہ معاملہ جتنی جو ہے نزدیکی سے سمجھنے کے کر کوشش کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لیے جو نتیش کمار لگتار ویپکشی ایک جھٹا کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں دراصل اسی کڑی میں یہ معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے لیکن فیلحال اس کو لے کر کے کوئی جو ہے اس پشٹی کرن نہیں آیا لیکن یہ بات ہے کہ اس ملاقات سے جو ستہ پکش میں کہیں نہ کہیں کھل والی ضرور مچ گئی ہے کیونکہ اکلیش یادف ایک بڑے پردیش میں ویپکش کی بھومکہ کو نبھا رہے ہیں اور اس سمیں آر جی ڈی پارٹی کے اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے بیہار میں لگتار ان کا جو ورچسپ ہے وہ بڑھا ہے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاست بھی کافی زیادہ گرما رہی ہے فیلحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بڑی ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے کہ اکلیش یادف پھر آر کئی بڑی ملاقاتیں کر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو چونکا سکتے ہیں سوال یہ بڑا ہے کہ یہ جو تمام معاملے ہو رہے ہیں آج جس طریقے سے اس پورے مددے کو لے کر سیاست کی جا رہے ہیں اس پر کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی بھاری نقصان ہو سکتا ہے کیا بی جے پی کی سیاسی نئیہ جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے یا پھر یوں ہی یہ تمام معاملے جو فیل ہو جائیں گے تو یہ تو ایک بڑا سوال ہے ارز کھولے کر کے راجنی تھی بھی ہو رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے مددے پر جو سیاست لگتار کی جاری ہے اس پر اخرکار کھلیش یادف کا جو پرتکلیا ہو کس طریقے سے دیکھنے کو ملکہ ہوں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترینے خبروں کے لیے ان ایکشن آئی نیوز کو دھنے والے